ادالت اصلاحات آئینی پیکش تیار آج منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا ادالت اصلاحات پیکش میں متعدد ترامیم شامل ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں تین سال کی توصیح کی تجویس پر اتفاق نہ ہو سکا پیپس پارٹی اور فضل الرحمان آئینی معاملات کے لیے الگ دالت بنانے کے حامی آئین کا آرٹیکل 175A3 میں ترامیم کے لیے اتحادی جماعتوں میں اتفاق کر رائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تاہیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا جانے کا امکان چیف جسٹس کی تاہیناتی کے لیے سینئر تنی جج کی بجائے پانچ سینئر نیر ججوں کے ایک پینل وزیراعظم کو بھیجنے کی تجویز وزیراعظم پینل میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگا سکیں گے ججوں کی تقرری کیلئے پالیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو زم کرنے کی تجویز آئینی ترمیم میں قومی اسمبلی اور سینئر کے آج کے جلاسوں کے ایجنڈے میں شامل نہیں آئینی ترمیم کو زمینی ایجنڈے میں ٹیک اپ کیا جائے گا آئینی صلاحات پیکیج مولانا فضل الرحمان اتاہی اہم ہو گئے وزیر قانون آزم رزیر تارر اور وزیر داخلہ محسن اقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات تاظم رزیر تارر نے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم کے مسویدے پر بریفنگ دی حکومت کوئی فرد باہی نہیں بلکہ جوڈیشل پیکج لا رہی ہے مجاویزہ ترمیم میں آئینی عدالت کا خیام شامل آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم تجویز کی جائے گی وزیر قانون کی بریفنگ سربرا جی جوائی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ قانونی ٹیم بھی موجود تھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پیش کردہ تجاویز بھی زیر غور آئین وزیر اعظم سے وزیر قانون عظم رزیر تارر اور وزیر داخلہ محسن اخوی کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کیا وزیر قانون کی وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان کی تجاویز پر بھی بریفنگ پہریک انصاب وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہا شکاہ پر ملاقات اپوزیشن لیڈر عمر ریجو بریسٹ گوہر شیبلی فراز عصد قیسر و صاحب زادہ حامد رزا شامل ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور مجاوز آئینی صلاحات پر تبازنے خیال پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے پر خائل کرنے کی کوشش حکومت وفد اور فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی مولانا نے حکومت وفد سے اسیمبلی اور سینٹ میں ترمیم کے حمایتی ارکان سے متعلق تفصیلات مانگنی مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم میں شامل کئی نقاط سے ادم اتفاق حکومتی وفد کے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے منر سماجد مولانا فضل الرحمان کا حکومتی وفد کو فوری طور پر کوئی یقین دیہانی کرانے سے گریز وزیر قانون کی مدارس بل پر فضل الرحمان کے تحافظات خاتم کرنے کی یقین دیہانی آزم نزیر تارڈ کا وقف اعملہ کے بل سے مطالق بھی مولانا کی تجاویز پر اتفاق ملک سے سعود کے خاتمی کے لیے قانون سازی کریں گے حکومت کی یقین دیہانی وزیر اعظم آپ کی تجاویز سے متافق ہیں کابینہ میں اس پر بات کریں گے آزم نزیر تارڈ کی گفتگو بلاول بھٹو زردانی کی رات کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات پیپس پارٹی کے وفد میں اجاز جاکرانی اور میر کراچی مرتضی وحب بھی شامل ملاقات میں آئینی ترامیم کے حوالے سے بات چیت وزیر داخلہ محسن اخوی بھی ملاقات کے دوران دوبارہ مولانا فضل الرحمان کی رہشکہ پہنچ کے سربراہ جے یوائی نے آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے مولانا کے گھر سے نکلتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا جے یو وائی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ پارٹی کے شورا اور مجلس عاملہ حکومتی تجاویز پر غور کرے گی حکومت کا آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی ارکان پارلیمنٹ کو آگاہ کر دیا وزیر اعظم کی جانب سے مسلمی قنون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کے عزاز میں اشاہیا ایمکیم بی اے پی نشنر پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کی شرکت وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے ارکان کا مجاوز آئینی ترامیم پر اعتماد میں لیا پہلے وفاقی کابینہ کا جلاس ہوگا کابینہ کی منظوری کے بعد قوم اسمبلی میں قانون سازی کی جائے گی قانون سازی کے حوالے سے ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بریفنگ وزیر اعظم کی ارکان کو آج پارلیمنٹ میں اپنی حاصل یقینی بنانے کی ہدایت صدر نولیگ نواز شریف کا قوم اسمبلی جلاس میں شرکت کا امکان وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی جلاس آج طلب کر دیا آئینی ترامیم کے مسویدے کی منظوری دی جائے گی بلاور بھٹو کی جانب سے بھی پی پی ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں بھی ایشائیہ کا احتمام پیپس پارٹی کا آئینی ترمیم کی بھرپور حمایت کا فیصلہ پی پی ارکان کو آج قوم اسمبلی اور سینیٹ جلاسوں میں ہر صورت حاضر ہونے کی ہدایت آج کا جو سپریم کورا پاکستان کا وضاحتی آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں ترمیم کی کوشش چوہ حکومت کی وہ تو کھٹائی میں نہیں پڑ گئی بلکل بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحتی فیصلے میں جو وضاحت سیکھ کی گئی تھی اس کے اوپر جو وضاحت آئی ہے اس نے اور زیادہ ابحام جو ہے کریئٹ کر دیا ہے جب یہ آئینی ترمیم لے ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ ووٹس آئیں گے اسی احوان سے ہی آئیں گے آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں جب آئینی ترمیم پیش ہوگی نمبرز بھی سامنے آ جائیں گے سپریم کورٹ کے وضاحتی فیصلے سے ابحام کم نہیں ہوا مزید بھڑ گیا ہے سپریم کورٹ کسی میمبر کے جماعت کا تعایشوں نہیں کر سکتی یہ فیصلہ آئینی ترمیم کے راستے میں رکاورٹ نہیں بن سکتا سپریم کورٹ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی مجوویز آئینی ترمیم میں پارلیمانی کمیٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ کی عمر کا بھی تعایشن ہوگا چیف جسٹس کے نامزدگی کا پینل تین کا ہوگا سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کا باہم دور کر دیا پارٹی سیڈیفیکٹ جمع کرانے والے پی ٹی آ کے امیدوار ہیں بارہ جولائی کے فیصلے میں کوئی ابحام نہیں سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا شورٹ آرڈر بہت واضح ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز کے وضاحت جاری الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کے وضاحت کے درخواست درست نہیں الیکشن کمیشن نے حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا الیکشن کمیشن نے خود بیریسٹر گوھر کو پارٹی چیرمیں تسلیم کیا الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی ارکان کے سرٹیفیکٹ تسلیم نہ کرنا سرہ سرہ غلط ہے الیکشن کمیشن کو اس اخدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے فیصلے کا اطلاع قومی اور صبح اسمبلیوں پر بھی ہوگا فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درامت کی ہدایت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا جسٹس مصور شاہ نے چاہ سفاحت پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا ایک طرح سے دی ہے سپریم کورٹ نے اپنے چھوٹ آرڈر کی اس کے بعد جو حکومت کا نمبروں کا کھیل رہی تھی اور پوشش کر رہی تھی کہ جی ہم ٹو تھرڈ مجورٹی لے لیں اب وہ ختم ہو گیا ہے اب سپریم کورٹ نے یہ اس کلیریفیکیشن میں کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی میمبر تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئے کے سپورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئے کے پارلیمنٹری پارٹی کے میمبر ہیں اب آرٹیکل 63 اے جو آئین کا ہے ان پر لاغو ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کا آئینی ترمیم کے حوالے سے نمبر گیم کا کھیل خاتم ہو گیا ایوان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی پی ٹی آئے کے بغیر دو تہائی اکثریت کا حدف حاصل نہیں کر سکتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئے کے سپورٹ سیلیکشن جیتنے والے ارکان پر آئین کا آرٹیکل 63 اے لاغو ہوتا ہے عدالت ی حکم نامے کے بعد کوئی خود کو آزاد کہتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورسی ہوگی سینٹ میں پی ٹی آئے کے پارگیمانی لیڈر بیریسٹر علی زفر کے دنیا نیو سے گفتگو پی ٹی آئے کے اپنے تمام طدہ ارکان پارلیمنٹ کو کسی بھی آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت پی ٹی آئے کا کوئی بھی رکن آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا پی ٹی آئے ارکان پارلیمنٹ کو فلور کراسے کے صورت میں نہ گنا جائے پی ٹی آئے نے ارکان پارلیمنٹ کو ووٹ سے روکنے سے متعلق دستہ وزاد جمع کرا دی تمام ارکان کے دستخص سے ریکارڈ سینٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹری ایٹ میں جمع کرایا گیا پی ٹی آئے ارکان پارلیمنٹ کی تحریری طور پر آئینی ترمیمی بلک کے حق میں ووٹ کاسٹ نہ کرنے کی یقینی حانی